السلام علیکم نسری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں اپنی اردو کی کتابیں کھول لیجیے صفحہ نمبر دس سب نے کھول لیا ہمارے پاس یہاں پہ ہے حرف علف کا تعرف ہم نے علف سے لے کر یہ تک پی جی میں پڑھ لی تھی لکھنا سیکھ لیا تھا اب ہم کیوں سیکھ رہے ہیں دوبارہ ہم دوبارہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے ان کی آدھی اشکال بھی کرنی ہیں آدھی اشکال کیا ہوتی ہیں حروف کی آدھی شکلیں بہت ایزی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو حروف لکھنے آتے ہیں تو ان کی آدھی اشکال بھی لکھنی آ جائیں گی لیکن ہر حرف کی آدھی شکل نہیں ہوتی صرف کچھ کچھ ہوتے ہیں جن کی آدھی اشکلیں ہوتی ہیں تو اس لیے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا تھوڑے سے آدھی اشکال ہوں گی تو وہ تو فوراں فوراں ہو جائیں گی اچھا جی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے حرف علف کا تعرف علف کی آدھی شکل نہیں ہوتی علف کی پوری شکل ہی ہوتی ہے علف کی پوری شکل کیسے لکھتے ہیں علف کی پوری شکل لکھنا تو بہت ایزی ہے اپ ٹو ڈاؤن سٹریٹ لائن بلکل ون کی طرح کیا بن گیا علف علف سے انگلی علف سے اللہ کا گھر علف سے اسکول علف سے انڈا علف سے انار علف سے انگلی علف سے اللہ کا گھر الیف سے اسکول الیف سے انڈا الیف سے انار الیف کیسے لکھتے ہیں up to down straight line up to down straight line very good اوکے یہ تو ہو گیا آپ نے اس پیج کی ریڈنگ کرنی ہے آپ کو یہ پیج اچھے سے یاد ہونا چاہیے اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے لرن کرنا ہے اب آجیں اپنی اردو کی پریکٹس بک کی طرف چلیں جی پریکٹس بک کھولیں پیج نمبر فور سب نے اوپن کر لیا اوکے پریکٹس بک پیج نمبر فور میں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر سامنے ہمارے پاس اب ہے الیف کی ٹریسنگ ٹریسنگ کرنا تو آپ سب کو آتا ہے آپ سب نے پی جی میں کیا ہوا ہے تو بس اب آپ نے اس الیف کو اس پیج پر ٹریس کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹریس کرنا ہے جہاں جہاں پر ڈاٹر لائن لگی ہوئی ہے آپ نے ڈاٹر لائن پر پینسل ٹریس کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بولتے جانا ہے الیف بس یہ تھا آج آپ کا ورک آپ نے اپنا ورک بہت نیٹ ان کلین کرنا ہے تاکہ آپ کو سٹار ملے ایکسلنٹ ملے گوڈ ملے اللہ حافظ